بچے بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے نا ذائقہ ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے اور کہ کیا ہے ان کے لیے اندھا بھی ملے گا جیسے سرکاریں رسالت ماں میں فرمایا بچوں میں کچھ خوبیاں ایسی ہیں بچوں میں کچھ خوبیاں ایسی ہیں اگر کون کے بڑے بھی وہ حاصل کر لیں تو نجانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے بچوں میں پہلی خوبی یہ ہوتی ہے رونا اببہ لینا ہے انبیل لینا ہے جو ابھی زید کر دی یہ روتے روتے اپنے کو پیٹ ڈالے گا آخر میں ترس کھا کے مہ باپ اسے دلوائی دیتے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں رسول نے فرمایا کاش کہ میری امت کے بڑوں میں یہ عادت آ جائے اپنے رب سے رونے کیا کہاں بچوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جی 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 ناہلوں کے سامنے نہیں رونا نہیں 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 بچوں میں دیں گے کیا سلچلا سسٹم کیا ہے سسٹم کیا ہے جیسے اپنے ماں باپ سے بچہ قریب ہوتا ہے ویسے ہی جو بڑا ہوتا ہے رب سے قریب ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں ایک بات دوسرے یہ یہ لڑتے تو ہیں لیکن فوراں ملتے ہیں لیکن بڑوں میں ہم نے جو خوبی دیکھی ہے تو یہ بہت اچھی خوبی اب تو اپنے جائے گی بھی رہے ہیں کیا ہوا خیریت تو کیا بات کیا ارے صاحب ٹی سیدھی بول دی ہمیں اب ہم تو اب کبھی بھی نہیں جائیں اچھا صرف نہیں جائیں گے اکیلے نہیں دوست کو بھی روکیں گے اممہ کو بھی روکیں گے اببہ کو بھی روکیں گے کتنا بڑا نقصان ہے رسول نے فرمایا اگر یہی صفت یہ لڑتے ہیں فوراں بھول جاتے ہیں اممہ اپنا لاکھ ان کو رسی میں جکڑ کے اندر رکھے نہ ملنا مطلب ایک پڑوسی سے لڑکے کی میرے جھڑک ہو گئی ہم نے کہا ایسا ہے کلوڑا اندر بیٹھو اپنے جالا وہ اپنے راستے ہیں ہم اپنے راستے ہیں ادھر وہ اپنے کو سمجھا رہے ہیں ہم اپنے کو سمجھا رہے ہیں تمہچوں کیجئے وہ اپنے کو سمجھا رہے ہیں ہم اپنے کو سمجھا رہے ہیں ہم جو دونوں جو بڑے بڑے ہیں اپنے الگ الگ انا میں آ گئے لیکن یہ پتہ نے کس طریقے میں وہاں نہ کاٹ گئے یہ بچہ اپنے گھر سے نکلا سبحان اللہ کا یہ ہے بھائی یہ بچہ اپنے گھر سے نکلا تھوڑی دیر ابھی بھائی بڑا بیچین ہوتا ہے ملے کے لئے یعنی جیسے لڑنے کے لئے بیچین ہے بیسے ہی ملے کے لئے بھی بیچین ہے وہ ادھر سے نکلا اور آکے دھونا جلے ملی ہیں ہتا گئے امہ پا وہ ادھر بندو روشن کیے اب تو آپ ملے کے نہیں لڑکے اس نے مار دیا اس نے میرے لڑکے کو مار دیا رسول نے کیا فرمایا اگر یہ بچوں والی صفتیں بڑوں میں آ جائے نڑے اور پوراں مل جائے تو معاشرہ کہاں سے کہاں چلا جائے سلوات تو بڑی ہوئی ہے محمد سرکار نے فرمایا توچھو سرکار نے فرمایا معاف کرنا بچوں سے سیکھو کیا فرمایا بڑے کے اندر معافی بہت کم ہو پا دیمائے بہت کم نفس کو معارنا پڑتا ہے تم معاف کیا جاتا ہے بھائی کیسے معاف کی رہے نفس اور خواہش نفس کو پامال کے تب جا کے معاف کرتا ہے انسان اور بچہ بچے کے اندر فوراں ادھر جھگڑا ادھر معاف کر دیا تم نے ہمیں ہم نے تمہیں پھر کھیلنا ہے پھر رسول نے فرمایا کہ بچوں کے اندر ایک صرفت ہوتی ہے زمین پپے اس ریپن سے بیٹھ جاتے ہیں چاہے کتنا ہی نئے آرڈریس کیوں نہ پہنے ہو چاہے کتنا چاہے عید کا دن ہی کیوں نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے عید کا دن ہی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ ان کی معصومیت میں فطرت میں کھیلنا ہے جب تک کہ حد میں ملوک کو نہیں پہنچے ہیں تک تک وہ اپنا کام کرتے رہیں گے بچے کی فطرت پہ ہے گھر بنانا اور بگاڑ دینا گھر بنانا اور بگاڑ دینا ابھی گھر بنا رہے ہیں اممہ نے آوا دی بیٹا کیا ہوں اممہ خیریت میں ارے کامال کر دیا نیا لباس لے کیا ہے سماری وزار سے ملوک تھا یہاں سے ہمارا دے گی آج ہمارکیٹ سے اور تمہیں پرتا شروع بار پہلا کے بیٹا ہم نے بھیجا اور اس لیے تھوڑی بھیجا تھا کہ تم بنا دھول میں بیٹھو چلدی سے اس نے بنا رہا تھا گھر بچہ اور فہرم چلدی جلدی مٹایا گھر اور دوڑ کے اممہ کے پاس آ گیا رسول نے کیا فرمایا رسول نے کیا فرمایا کاش یہ بچے کی صفت بڑے میں آ جائے تو آخرت کی بنا اور تعمیر سے کوئی محروم نہیں رہ سکتا ساوات تو پڑھئے آپ سوچ رہے ہیں آخرت کی تعمیر کیونکہ ہم لوگ تو ہیں نا یہی سوچنا ہے کہ اللہ ہم باکھی رہے ہمیشہ یہی رہے تو جو ہمیشہ یہی رہنے کا ارادہ کرے گا نا تو وہ مرسیڈیس کی بھی تو تمنا کرے گا نا جی ہمیشہ گیار آنپے نہیں چلے گا ہمیشہ رہنا چاہے گا وہ یہی سوچے گا کہ بھائی چھت مدی شیبا جی کنویر سپنیڈر بھی آ جائے تو زیادہ بہتر لوگ ٹائم جندگی مل جائے گی تو اس کے لیے بھائی صاحب سادو چامان بھی تو ہونا چاہیے بڑی گاڑی بھی ہونا چاہیے بڑا بھگلا بھی ہونا چاہیے آپ سمجھ رہے ہیں یہ بمبائی جیسا چاہے پلین اٹھے تو پھر اپنے زہن بھی اٹھے رسول نے کیا فرمایا نہ 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 نمدی چوڑی آرزورے نہ کرو تم صیرت علی پہ چلو آخری بات ارس کر کے بات کو تمام کرنا ہوں میں ایک ٹوٹی دیوار کے نیچے علی بیٹھا ہوا ہے سبحان اللہ جبکہ اس سے پہلے تین خلافتیں اور گزری ہیں کسی نے قصر خضرہ بنوایا کسی نے یہ بنوایا کسی نے وہ بنوایا عجیب تھات بات میں تین ہو رہے لیکن قابل تذکرہ کون ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا میں تو جیسے کی تیسی چل جائے گی بھر مولان آتم صاحب مجھے یاد آگیا اللہ اٹھو کری کر رحمت فرمائے وہ کہنے لے کہ دو سالیوین لکھنوں سے چلے ایک ریدرویشن کے ساتھ چلا ایک بیداؤڈ ریدرویشن چلا لیکن بمبئی میں آکے جو دونوں کو ہوا انٹرڈیو بھائی کبالی جھمتا ہے اللہ اٹھو کہنے جب انٹرڈیو ان کا ہوا ممبئی میں آکے تو جو سو کے آئے تھے رات بھر وہ انٹرڈیو میں فیل ہو گئے اور جو جنرل کوچ میں آیا تھا وہ کامیام ہو گیا تو یہی تو آخرت کا سفر یاد دلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں چاہے جنرل میں رہو کیسے ہی نہ ہو آخرت میں ریدرویشن ملنا چاہیے ملت اللہ اٹھو بہت ہے ملت اللہ اٹھو بی رو ہوئے ہیں سنیے ایک صاحب گزرے اور دیوار بلکل جھکے جا رہی ہے دیوار جھکے جا رہی ہے مولا اس بہت سیدھا دیوار کے نیچے رہے ایک منچلے صاحب کا بجر ہوا یا لی ارے کیا ہو گیا خیریت کو ارے اب جلدی سے ہٹیے میں دیوار گر پڑے گی مولا نے فرمایا تو یہ معلوم نے میرا ہے ایک لکب ابو تراب بھی ہے کیا مطلب یا علی دیوار کو تراب کہتے ہیں مجھے ابو تراب کہتے ہیں جب تک میں اسے پرمیشن نہ دوں آئے آئے اچھا یا بلاؤں قرآن باز بڑھے رودے محشر یہ تمنا کریں گے یا لہی آئے کاش کہ میں تراب ہوتا اور یہ کون ہے یہ وہی ہے تو جب علی نے کہے بیا سو بار بھی تمہیں مارا جائے اور سو بار بھی تمہیں زندگی دی جائے مگر تمہاری تینہ تو فطرت بدلنے والی نہیں ہے تو اسی لیے ہے تو تمہیں بھیجا نہیں جا رہا ہے محشر میں تمہارا جو مرسیہ ہوگا وہ دوسرے کے لیے تو عبرت بن سکتا ہے لیکن تمہارے لیے عبرت بننے والا نہیں صلوات میں اب سا آخری پکڑا اور اب سے مسائل پھر اس نے سوال کے سرکار ٹھیک ہے اب جب آپ نے کہے دیا تو پتھر کی لکیر ہو گئی اب یہ قیامت تک دیوار ایسی کھڑی رہے گی جب تک آپ نہیں چاہیں گے یہ دیوار گر نہیں سکتی بھائی علی کسی کے لیے کہہ دے تو پتھر کی لکیر ہے علی کسی کو مومن کہہ دے وہ قیامت تک کے لیے مومن ہے اور علی اگر کسی کو کافر کہہ دے تو قیامت تک کے لیے آپ سمجھ رہے نا فرمان فاثر فاجر منکر خدا اگر کسی کو اپنا دشمن علی کہہ دے تو وہ دشمن ہے کسی نے کہا کہہ دے تو یعنی آپ پتہ کہیں لگا لیتے ہیں آپ آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ یہ مومن ہے یہ کافر ہے پولا فرما رہے ہیں عالمِ ارباہ سے سب کی موضی بنا کے لائے ہیں سلام آمد ورگیو سلام آمد ورگیو آمد ورگیو آمد آپ سمجھ رہے نا بات تمام ہو گئی علم باہ اس نے کہا جناب چلیے خرید یہ بات تو تمام ہو گئی جی یہ بات تمام ہو گئی لیکن آپ یہ بات آئیے کہ تین لوگوں نے تو خون گیٹ بھی بڑھائے گیٹ بھی بڑھائے نہیں یا علی آپ نے کوئی گھر نہیں بنا توجہ یہ مجلس نہیں بنا کرتا آخری جملہ یا علی آئی تک آپ نے کوئی خوصورت گھر نہیں بنایا مولا نے فرمایا میں نے تو اتنا خوصورت گھر بنایا تین کیا تین کے بڑے بھی نہیں بنا چاہتا اللہ یا لیکن نظر تو نہیں آ رہا مولا نے فرمایا کیا تُو نے میرے رسول کی حدیث کو نہیں پڑھا اب دنیا سجن اللی المومن و جنت اللی کافر دنیا مومن کے لیے قائد ہے کافر کے لیے جنت ہے جی 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 جن کے لیے یہاں ہمیشہ کا تھا معاملہ انہوں نے اپنا یہاں گھر بنایا ارے میں کہے گیا اپنی خدمت میں کہا نا مومن کے لیے دنیا مومن کے لیے قائد خانوں ہے اور جو منافق ہے منکر ہے اس کے لیے یہ جنت ہے تو تین نے اپنی جنت یہاں بنا لی جی میں نے اپنی جنت وہاں بنا لی اب جب یہ تین وہاں پہنچیں گے تو ہاتھ ملے کے زبا کچھ نہ ہوگا ہاتھ تو بڑی ہو ہاتھ ملے ہاتھ ملے ہاتھ ملے